جمبو کشمیر کے پلواما میں چودہ فروری دوہجار انیس کو ہوئے حملے نے پوری دیش کو تھررا دیا تھا ایک سال پہلے کہ اس دن کا اتحاس جمبو کشمیر کی ایک بڑی دکھت گھٹنا کے روپ میں درج ہے پلواما حملہ ایک ایسی ہردہ ویدارک گھٹنا تھی جس نے پوری دیش کو شوک سمپت کیا تھا کشمیر میں پاک سمرتک آتنگواد کی دنیا کے سبھی دیشوں نے کڑی آجوشنا سکی پلواما حملہ ایک ایسی گھٹنا بھی ہے جس کے بعد دیش ایک بڑے بدلاؤ کی راہ پر آگے بڑھ گیا اس حملے کے بعد پاکستان کے بالاکورٹ میں بھارتی سینہ نے آتنگیوں کے خلاف بڑی کاروائی کو انجام دیا پاکستان کو سبق سکھانے والے اس کاروائی کے بعد کشمیر میں پاکستان کی دکھل پوری طرح روکنے الگاواد پر کابو پانے اور آتنگ کی جڑوں پر پرہار کرنے کے لیے کے اندر سرکار نے جمہو کشمیر کے وشیش درجے کو سماپت کرتے ہوئے آرٹیکل تین سو ستر کے ادھکتر پراؤدھان سماپت کر دیئے اس کے علاوہ جمہو کشمیر کو دو کے اندر شاشت پردیشوں کے روپ میں باٹ دیا جمہو کشمیر نیشنل ہائیوے پر حملہور نے ویسپوٹک بھری کار سے سی آر پی ایف کافیلے کی بس کو ٹکر ماری تھی دھماکہ اتنا بہنکر تھا کہ بس کے پر کھچے اڑ گئے اس کے بعد گھات لگائے آتنکیوں نے اندہ دن فائرنگ بھی کی اس گھات تک حملے کی جمہداری پاکستانی آتنکی سنگھٹن جیش محمد نے لی تھی پلواما کی گھٹنا کو بھلے ہی ایک سال بیٹھ گئے ہو لیکن اس آتنکی حملے میں شہید ہوئے انہاو کے عجید کمار آجاد کا پریوار اس رات کو ابھی تک گھل نہیں پا رہا ہے ٹی وی پر خبر دیکھنے کے بعد سبی کا دل اور دماغ پوری طرح شنی ہو چکا تھا پریوار میں اس رات کی دہشت ابھی بھی بھری ہوئی ہے جندگی چلنے کا نام ہے تو سمیہ کے ساتھ عجید کی یادوں کو پیروئے عجید کے پریوار کی بھی جندگی آگے چلنے لگی ہے آر نائن ٹی وی نے شہید عجید کے پریوار والوں سے باتچیت کی دیکھے کیا ہے یہ باتچیت آجید مار آجاد کے پیتا جی ہم ان سے بات کریں گے کہ جو سرکار اور سینہ کی طرف سے جو آرثنگ مدد کی بات ہوئی تھی جو بھی وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوئے نہیں ہوئے بابو جی آپ آجید کے پیتا جی ہیں جو سرکار اور سینہ کی طرف سے وعدے کیے گئے تھے جو آپ سے کہا گیا تھا اس کو پورا ہوا یا نہیں ہوا ایک سالوں میں سرکار نے جو آدے کیے تھے اس میں آدھی کادیو آدھی پورے کیا ہے جیسے ان کی سمرت کو یاد میں بنا رہنے کے لیے جگہ وانٹی تھوئی تھی موٹی کا نیرمان ہم نے اپنے نیجی بیسے کرا دیا ہے اور سرکار نے ہم سردت بیدھائیگ نے وہاں پر باؤنڈ بیچاروں طرف کرا دیا ہے اور چودہ تاریخ کو ہم اس کا جو ہے نا سہید دیوز ملانے کے لیے بیوستہ کر رہے ہیں اور سرکار نے جو کانون منترے نے کہا تھا کہ اس محلے کا نام عجید نگر کر دیں گے اور ایک بھب گیٹ بنائیں گے اور سڑک مہاں تک بنوا دیں گے ابھی ادھر کچھ نہیں سرکار کا روشان ہے اور باقی جو وادے کیے تھے جو سرکار نے راہ سرکار نے تو نوکری ان کی پتنی تو دے دیا ہے اور اسی طریقے سے بھب گیٹ اور کامون منتر دور آسواسن دے گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی جالے بنائے جائے گا اور کہیں ان کے نام سے چھکی سالے بنوایا جائے گا تاکہ لوگوں کی یادوں میں بنے رہے ایسی اتھی تو نہیں دکھائی دے رہی ہے سرکار کا روشان اس طرف ابھی نہیں ہے کلواما اٹیک کو ایک سال پورا ہو گیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں عجید کمار آجا جو کی انہوں سے تھے اور ان کے بھائی ہمارے ساتھ میں ہیں ہم ان سے بات کریں گے اگر بات کی جائے تو سینہ اور سرکار کی طرف سے جو وادے کیے گئے تھے ان کو کتنا پورا کیا گیا ہے جو بھی وادے سرکار کی طرف سے کیے گئے تھے وہ لگ بھگ سرکار دیرے دیرے کر کے پورے کر رہی ہے اور بہت سے وادے پورے ہو گی چکے جیسے کی نوکری کا وادہ کیا گیا تھا تو بھاوی کی نیوکتی ہو چکی ہے اور جو بھی کمپنشیشن وغیہ رہا تھا وہ بھی سارا کاؤنٹ میں دیرے دیرے آ چکا ہے کچھ آ رہا ہے اور اس کے بعد تھوڑا دکھتب ہوتا ہے جب کچھ وادے اس طریقے یہ کیے گئے تھے کہ ہمارے محلے کا نام چینج کر کے شہید اجید کمار اجاد یا شہید اجید نگر سے رکھا جائے گا ایک دوار بنایا جائے گا شہیدوں کے سمرتی میں تو اس میں ابھی کہیں نہ کہیں تھوڑی کمی رہ گئی ہے اور سرکار کے اور سینہ کی طرف سے جو بھی وادے کیے گئے تھے ان میں کہیں نہ کہیں تھری اتری ہے مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی ادوری رہ گئی ہیں جیسے کہ ان کے محلے کا نام چینج ہونا تھا اور ایک اس مارک بڑھنا تھا جو گیٹ کے روپ میں تھا بڑا وہ ابھی تک ادورہ رہ گیا ہے مگر ان کو وشواس ہے سرکار کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ چیزیں پوری ہوں گی کیونکہ جب اتنا ہوا ہے تو وہ بھی ہوگا جس کو لے کے انہوں نے آج ہم سے بات کی کیمرمن ویپین پانڈے کے ساتھ اشوانی عوستی آر نائن ٹی وی اتر پردیس اُننا اب آپ کو سناتے ہیں پولواما حملے میں چندولی کے شہید جوان عوضیش یادو کے پریوار اور گرامیڑوں سے خاص بات چیت میں مدد کر جو سرکار کے تھا یا جو ان کا اپنا ڈیپارٹمنٹ سے تھا وہ دیئے ہی اب دے بھی رہے ہیں وہ لوگ تھوڑا کبھی قدا کے آکے دو چار مینہ پہ حال چار بھی لے لیتے ہیں پوچھ بھی جاتے ہیں کیا پوچھتے ہیں کیا نہیں ہے اور مرے مطلب پرساسن کی طرف سے سے کوئی راج نیتا یا سرکار کی طرف سے کوئی سی وقت اب نہیں آیا کی نہیں ہے ایک سال ہو گیا یا چھے مہینہ بھید گیا تو آپ لوگ کی کیا پوچھتے ہیں کی طرح رہ رہے ہیں ایسا کوئی جانکاری لینے کے لیے آر تک نہیں آیا اس مارک بنے کر رہل پارک روڑ بننے کے لیے تھا وہ بھی نہیں ہوا پڑا مارک پر گیٹ بننا تو وہ بھی نہیں بنا 36 روڑ سڑک جو بنا ہے نالی سب خراب ہے ان کے لیے کوئی چیز نہیں بنا سال بھر سے کوئی لوگ آیا دیکھنے تک نہیں آیا اس کے لیے ہم لوگ چاہیں گے کہ ان کے جو وعدے ہوئے تو اس میں جب وہ سہید ہوئے تھے جب ان کی باوڈی آئی تھی اس میں بہت سارا لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے ان لوگ وعدہ کیے تھے یہاں پر آ کر کے کہ ہم لوگ یہ کریں گے مانی راج بھر جی آئے تھے اس میں وہ لوگ بھی بلے تھے لیکن ابھی تک کوئی سنوائے نہیں ہوا ہم لوگوں میں ڈی ایم صاحب کے بھی ایک دو بار گئے تھے کہنے کے کم سے کم سہید کے نام پر کچھ ہو جنائے یہ ان کے نام سے اس میں آپ لوگوں نے کہا تھا سائن کیا ہوا تھا لیک کر دیا ہو گیا تھا تو وہ لے تھے کہ ہو جا گیا ابھی تک کچھ نہیں ہوا اس میں